بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین آج ہم بات کریں گے پی ایس ایل کی کیونکہ پی ایس ایل کے شقین حضرات کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے کہ پی ایس ایل کا شیڈول چینج کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تو اب ایک انتہائی خوشخبری کی بات ہے تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ کے چھتے سیزن کے بقیہ میچز سے مطلق پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کے چھتے سیزن کے آخری راؤنڈ کی میزبانی شہر لہور کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے نئے شیڈول سے مطلق پی سی بی کے جانب سے تین دن میں بڑا اعلان متوقع ہے چیرمن پی سی بی احسان مانی نے پی ایس ایل کی فرنچائز سے تین دن کا وقت مانگ لیا ہے مزید یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے گرین سگنل بھی مل گیا ہے کہ وہ ایگری ہیں لاہور میں پی ایس ایل کے بقیہ میچز کرانے کے لیے پی ایس ایل کا چھتا ایڈیشن ملتوی ہونے تک چار ٹیموں نے پانچ جبکہ دیگر دو نے چار میچز کھیلے ہیں طریقہ کار کے مطابق غیر ملکی کرکٹرز کو ایونٹ سے قبل بیس اور پاکستان آنے پر پچاس فیصد معافضے کی ادائیگی ہوتی ہے مزید یہ کہ ذرائع نے بتایا ہے کہ سیونٹی فیصد معافضے ادا کیے جا چکے ہیں اب اگر کوئی فان کرکٹر مسروفیت کی وجہ سے دوبارہ پاکستان نہ آ سکا تو کیا ہوگا کیا اس سے باقی رقم واپس مانگی جائے گی اس حوالے سے بورڈ نے ابھی تک کچھ واضح نہیں بتایا ہے دریہ سنا رابطے پر پی سی بی کے ڈریکٹر میڈیا سمیل حسن برنی نے کہا ہے کہ گزشتہ برس کی طرح اب بھی ایونٹ رکنے پر غیر ملکی کرکٹرز نے جتنے میچز کھیلیں انہیں اتنی ہی رقم ملے گی میں آپ کا بتاتا چلوں کہ اس سے قبل پی ایس سیل سکس کو کرونا کیسز کی وجہ سے چودہ میچز کے بعد روک دیا گیا تھا اس صورتحال سے فرنچائی سخت مایوسی کا شکار تھے مالکان نے میڈیا پر بورڈ کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا آج چیرمن احسان مانی نے ویڈیو لنک پر میٹنگ بھی رکھی جس میں ٹیم اونر شکایات کے انبار لگاتے رہے ذرائع کے مطابق وہ چیرمن کو ایونٹ کے دوران بعد انتظامی بائیو بابل کی خامیوں اور دیگر امور سے بھی اگاہ کرتے رہے سی ای او وسیم خان کے رویے سے بھی فرنچائیزر سخت نالان تھے وہ ایونٹ کے التواہ کا اعلان کرنے سے قبل میٹنگ میں بیق فٹ پر تھے تقریباً سب نے ان کے خلاف دل کی بھڑاس نکالی مگر وہ خموشی سے سنتے رہے جس سے آنرز کا خیال تھا کہ وسیم خان نے استیفہ دینا ہے موسیقی